ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر امین گیرٹ کے ساتھ ان لوگوں کے متعلق جن کے معاملے میں ان کی سیکس ڈیفائنڈ نہیں ہوتی آئیے بات چیز کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ خوجہ سرہ کے معاملے پر بات ہو رہی تھی اور ویسٹ اور ایسٹ کے بارے میں بات ہو رہی تھی اسی مناسبت سے آپ نے بتایا کہ ویسٹ کی سوسائیٹی میں ایکسیپٹنس ہے اور کیونکہ یہ عام انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں تو کیا ان کے میڈیکل پرابلمز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں دیکھیں میڈیکل پرابلمز ان کے اس طرح سے ڈیفرنٹ کے جو میڈیکل پرابلمز جنرل پاپولیشن میں وہ ان کو بھی ہو سکتے ہیں ان کو بھی ہائی بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے ان کو ڈیابیٹیز بھی ہو سکتی ہے ان کو کوئی سکن پرابلم کوئی بیماری ایسا نہیں کہ ان کو ایمیونٹی ہے وہ سارے پرابلمز جو نورمل انسانوں میں میڈیکل پرابلمز ہو سکتے ہیں وہ ان میں بھی ہو سکتے ہیں اضافی جو ان کے کامپلیکیشنز ہیں مینلی وہ ان کے سیکس ریلیٹیڈ جو سیکسیلی ٹرانس میٹیڈ ڈیزیز جیسے میں نے کہا کہ وہ سیکس ورکرز کے طور پر بھی کام کرتے ہیں تو اس میں ان کے چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو سیکس ریلیٹیڈ بیماریاں ہوں اور ایڈز میں نے آپ کو ذکر کیا اس کے علاوہ ہیپیٹائیٹیز یہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے اور ریسٹ میں بھی دونوں جگہ ہو سکتا ہے لیکن چونکہ وہاں پیزہ سیکس ورکر وہ نہیں کام کرتے زیادہ تعداد میں یہاں یہ بہت کامن ہے تو یہ ایک میجر کامپلیکیشن ہے جس کی وجہ سے ان کی مورٹلیٹی موربیڈیٹی سب میں یعنی شرعہ اموات بھی بڑھ جاتی ہے اور بیماری بھی ان کے گھمبیر صورتحال اکتیار کر سکتا ہے اور اسی طرح سے کیا ان کے نفسیاتی مسائل بھی مختلف ہوتے ہیں دیکھیں نفسیاتی مسائل تو بہت سیریس ہوتے ہیں ڈپریشن ایک عام بیماری ہے اور آپ بھی جانتے ہیں با حیثیت ایک ڈاکٹر کے کہ گلوبل اس وقت سیکنڈ نمبر پر ورلڈ وائیڈ ڈپریشن ہے تو اب یہ ہے کہ وہ نمبر ون ہو جائے گی 2020 میں تو اس میں یہ ہے کہ جب ڈپریشن کی شرعہ اتنی عام لوگوں میں زیادہ ہے تو وہ لوگ جو کہ ڈپریوڈ ہیں جن کا سوسائیٹی میں ایکسپٹنس نہیں ہے جن کا مذہب پورا جاتا ہے جن کو ابیوس کیا جاتا ہے اور جو بچپن سے نہ اپنے ماں باپ کا صحیح طور پر ساتھ پاتے ہیں نہ ان کے بہن بھائیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جو کہ جو شیم فیل کرتے ہیں اپنے اندر اور جو محرومی فیل کرتے ہیں اپنے اندر اس کی وجہ سے وہ ان کے بہت سارے ایشیوز ہوتے ہیں سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے اور سیریسلی ڈپریشن پرون ہوتے ہیں ان میں بھی سوسائیڈ ریٹ زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کوئی نیشنل سسٹیمیٹک اسٹیڈی قالباً نہیں ہوئی ہے پاکستان میں لیکن ان میں بھی خودکشی کے رجحان زیادہ پائے جاتا ہے اور ان کو سیور ڈپریشن ہو سکتا ہے اور سیور انگزائیٹی کا شکار ہو سکتے ہیں جو عام پاپلیشن کے مقابلے میں کہیں زیادہ گمبیر صورتحال اکتیار کرتی ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب ایک مخصوص طبقہ ان کو بہت زیادہ مقدس بھی سمجھتا ہے اس مناسبت سے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بدعا نہیں لینی چاہیے یا یہ ہے کہ ان کو فرشتوں کی صفح میں بھی کھڑا کیا جاتا ہے کبھی کبھی کہ شاید ان کے اندر وہ نفسانی خواہشات نہیں ہوتی جو کہ ایک عام انسان میں ہوتی ہیں جو مرد و زن میں سے ایک ہو تو اس مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا نفسیاتی مسائل کا تذکرہ ہوا کیا ان میں اس طرح کی نفسیات ہوتی ہے کہ مرد یا عورت کسی بھی طرف ان کی ڈیوییشن ہو یا نہیں ہوتی نہیں ہو سکتی ہے اس میں سے کچھ ہوتے ہیں جن میں بہت میٹرنل نسٹکٹس ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نومل بچہ پا لیں اور وہ اس کو ماں کا پیار دیں یا باپ کا پیار دیں زیادہ تر یہ جنڈر جو ہوتے ہیں زیادہ تر اپنے آپ کو ایسا فیمل پروجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ جو گانا ڈانس کرنا یہ فیمل سے زیادہ اسوشیائٹر ہے اور فیمل کے ساتھ ممتا کی بھی بہت گہری اسوشیائٹر ہے تو وہ بھی ان لوگوں میں پائی گئی ہے ایسی کافی مثالیں جنہوں نے نومل بچوں کو پالا ہے اور ان کو پال پوسٹ کا پرہایا بھی ہے خود انہوں نے اس طرح کی یا تو بھیک مانگ کر یا انٹرٹین کر کے کمایا ہے تو یہ انسٹنکٹ ان میں ہوتی ہے ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نومل میل یا فیمل ہوتے اور نومل اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کو بھی اپنی فیملی بنانے کا اتنا ہی شوق ہوتا ہے اور اتنی وہ فیلنگ لگتی ہے اشترال صاحب بہت سارے لوگوں کا آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ ان کو آئیسولیشن میں لے جاتے ہیں یعنی وہ ان کو باعث شرم تصور کرتے ہوئے بلکل ہی الگ تھلگ رکھ دیتے ہیں نہ ان کو سوسائیٹی میں کا کبھی حصہ بننے دیتے ہیں یا شاید گھر میں مقید رکھتے ہیں ان کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس طرح تنہا رکھنا کس طرح سے ان کی نفسیاتی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے دیکھیں سوشل آئیسولیشن تو جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پر ڈپریشن ڈرگ آبیوز انگزائیٹی یا بہت سے اور نفسیاتی پرابلم جنم لیتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ اس میں سوسائیڈل ٹینڈنسی بھی بڑھ جاتی وہ لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں سوشل آئیسولیشن ایک بہت بری چیز ہے اور میرے خواہ سے یہ ایسا فیکٹر ہے جس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انفورشنیٹلی ہمارے ایک تو جو ایک ان کا تصور یا ان کے بارے میں جو سمجھا جاتے ہیں ہمارے معاشر میں اس سوچ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اب یہ آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بدوہ نہ لیں یا ان کو لک آفٹر کریں تو ایسا بھی ایک طبقہ ہے جو فیل کرتے ہیں کہ ان کو لک آفٹر ان کو انسان سمجھتے ہیں اور ان کو مقدس بھی سمجھیں اور آپ نے دیکھا تاریخ کو دیکھیں تو بادشاہوں کے دربار میں بھی ان کو رکھا جاتا تھا بلکہ حرم میں صرف انہی کوئی اجازت ہوتی تھی اس وجہ سے کہ ان میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے جو کہ جنس سے متعلق ہو جو کہ مایوب ہو اس حوالے سے یہ بھی گروپ پھر یہ اپنے آپ کو گروو چیلا اس طرح کی بھی کٹیگری میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں کہ ان کی بھی کمیونٹیز ہوتی ہیں یہ لوگ بھی سوشلائز آپس میں کرتے ہیں ان کے بھی وہ حسد جیلسی یہ سارے پرابلمز پنپتے ہیں ساتھ ساتھ لیکن باہر کی دنیا سے ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا گروپ ہے جو باہر کی دنیا ان کے لئے تریٹننگ یا خطرے سے بھرپور ہے لیکن ڈاکر صاحب میں نے جو تذکرہ کیا تھا اس کے بارے میں ایک چیز اور بتاتا چلوں بحیثیت قوم میرے خیال سے ہم لوگ بہت زیادہ جذب آتی ہیں جب مقدس کی بھی بات آتی ہے بدعا نہ لینے کی بھی بات آتی ہے تو کبھی کبھی لوگ کروس اوور کر جاتے ہیں اس لائن سے جس کو نہیں کرنا چاہیے مثلا شاید وہ کبھی ان کو نہ ہی نہیں کر پاتے اور کسی حد تک پیسے وغیرہ دے کر اس چیز کو پروموڈ بھی کیا جاتا ہے جیسے آپ نے تذکرہ کیا تھا ان لوگوں کا جو کہ کیسٹریشن کے عمل سے گزرتے ہیں جو کہ جنسی طور پر مرد تو ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو عورت میں تبدیل کرنے کے لئے اس عمل سے گزر جاتے ہیں جس میں ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کیا ویسٹ نے اس پر کسی حد تک قابو پایا ہے ویسٹ نے تو قابو پایا ہے کیونکہ ویسٹ میں تو اس طرح کے تو illegal ہے ایسی سرجری کوئی کرے گا نہیں اور کرے گا تو اس کی بہت بھاری سزائیں ہیں human right violation کے بھی وہ بہت particular ہیں اس معاملے میں ہمارے ہاتھ دیکھیں ایک اچھی چیز ہماری عدلیہ نے شروع کی ہے اور ہمارے chief justice نے اس کا خود notice لیا ہے اور اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو وہ rights دیے جائیں ان کو election میں even voting rights بھی اور parliament میں بھی وہ ساری چیزیں ان کے لئے ہوں گی جو ایک عام شہری کے حقوق ہوتے ہیں تو میں نے خواہد سے through عدلیہ کیونکہ اب ہماری probably عدلیہ نے اس بات کو محسوس کیا ہے وہ کچھ اچھی چیزیں لاہ رہے ہیں تو میں نے ان کے through ہی ان کے لئے medical card بھی بننا چاہے ان کے health card بھی اور education health education میں کوئی رواج ان میں ملنا چاہے ان کے لئے clinic میں مطلب زیادہ ترجیحی بنیادوں پر ان کا علاج کیا جائے ان کو attention اور دی جائے بیت المال سے یا جو اور funds ہوتے ہیں government کے اس سے ان کو socially rehabilitate کیا جائے تاکہ وہ ایک ایسا figure نہ بن کر society میں آئیں بلکہ society کے ساتھ مل کر society کے درمیان رہ کر لوگوں کے درمیان رہ کر وہ بھی فعل افراد ثابت ہیں ان کو بھی بھیق نہ مانگنا پڑھیں ان کو بھی کوئی ایسی جنسی بہراروی کا شکار نہ ہونا پڑھے یا ان کو sex worker کے طور پر کام کرنا پایے جس کے لئے سے وہ بیماریاں اور سب ہوتی ہیں تو یہ through اس طرح آ سکتی کہ ہماری society میں change لانے کی ضرورت ہے اور مذہب کے حوالے سے بھی کہ مذہب نے ہر انسان کو برابر جانا ہے اور ہر انسان کے حقوق کا تحفظ بھی ہم پر فرض ہے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باسی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو میرے خواہد سے ہمیں true spirit میں اس کو follow بھی کرنا چاہیے کہ یہ بھی ایک ایسا ایک group ہے جس کو attention کی محبت کی توجہ کی اور care کی ضرورت ہے روٹ صاحب قدرت کا ایک ایسا قانون ہے جو کہیں لکھا ہوا تو نہیں لیکن بار بار اس کی implementation ہمارے سامنے آتی رہتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو نابی نہ ہو اس کے اندر دوسرے احساسات اتنے تیز ہو جاتے ہیں کہ اس کی بینائی کا جو فقدان ہوتا ہے وہ پیچھے کہیں چھپ جاتا ہے یہ صرف ایک مثال تھی اسی طرح سے معذوری کے ساتھ بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اللہ انسان سے ایک چیز لیتا ہے تو اس کو ایک چیز ضرورت سے زیادہ دیتا ہے تاکہ اس کی کمی اس کو محسوس نہ ہو اسی طرح سے یہ لوگ جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ ویسٹ من کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی بہت اچھی طرح سے کوشش کی گئی ہے اور کافی حد تک کامیاب کوشش بھی گئی تو جب سوسائیٹی کا حصہ بنتے ہیں تو کیا یہ عام لوگوں سے بہتر حصہ بن سکتے ہیں کیوں نہیں کیونکہ ان میں بھی ان کا بھی دماغ ہے وہ بھی ٹیلنٹیڈ ہوں گے وہ بھی کریٹیو ہو سکتے ہیں ان سے بھی بہت اچھے اچھے کام ہو سکتے ہیں اور وہ بھی ایک عام انسان کی طرح اپنے ٹیلنٹ کا پینٹنگ کر سکتے ہیں آپ کارپینٹری کر سکتے ہیں اور کوئی سکل کہ پروگرام سے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے بہت عالی تعلیم حاصل کی ہے اور جو بہت پروڈکٹیو جو انجیوز چلاتے ہیں اور جو بہت ہی فلاح و بحبود کے کام بھی کرتے ہیں اور وہ معاشرے میں چینج بھی لاسکتے ہیں بات صرف اتنی کہ ہم ان کو ایکسپٹ کرنا ہے اور انہیں برابری کا درجہ دینا ہے کہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح کہ انسان ہیں تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں لیکن ٹھیک ہے ممتاز مفتی صاحب کا ایک میں آپ کو کوٹ کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان قدرت کا کھلونا ہے اور جہاں ہمیں قدرت کی مرضی ہوتی ہے جس جس جگہ جس جس طرح سے پلیس کرنا چاہے کر دیتے ہیں اور ہیومن بینگ کو بحث اگر یہ جان لے کہ ہم سب نیچر کا حصہ ہیں تو پھر سیمبائیسز کے ساتھ افام و تفریم اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرتے ہوئے رہیں تو کوئی بھی معاشرہ ہیلڈی معاشرہ بن سکتا ہے ناکس صاحب میں بھی تھوڑے دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کامریشل بریک اپ ریک سے واپس آ کر ان لوگوں کا مزید تذکرہ کیا جائے گا جن کے معاملے میں ان کی سیکس ڈیفائنڈ نہیں ہوتی کیپ پوچنگ دہ ہیلتھ شو موسیقی